اسلام علیکم سہری بنانے کے لیے آگئی ہوں جی کچن میں اور پراتھا بنا رہی ہوں آج پراتھا رکھنے کے لیے میں نے ایک باسکٹ نکالی ہے یہ تین سال پہلے جب ہم کوویڈ میں پاکستان سٹک ہو گئے تھے نا اس ٹائم پاکستان سے لے کی آئی تھی تو اسے ہم پنجابی میں چنگیری کہتے ہیں آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں تو ویسے بچے اس کو پھر باسکٹ ہی کہتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک لڑکی کام کرتی تھی پاکستان میں اس نے اوڈیویہ کو بنا کے دی تھی سمیرہ نام تھا اس کا تو یہ ہم نے ابھی تک سنبھال کے رکھی یہ کبھی کبھار یوز کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ خراب نہ ہو جا اس نے گفت دی تھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں یہ کلر فول ہمارے پنجابی کلچر میں جتنے بھی برتن ہیں نا وہ مٹی کے برتنوں اس طرح کی چنگیریانوں مجھے بڑے پسند ہیں یہ آج میٹھی نہیں کہا کہ ماما وہ سمیرہ نے جو ہمیں باس کر دی تھی وہ کہاں ہے وہ نکالے تو بڑی خوش ہوگی کہ ابھی تک باجی نے یہ سنبھالی ہوئی ہے تو یہ جو میری میٹھی ہے نا اس کو بڑے دو بٹے کرنے کا شوق ہے جس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے نا بڑے جوتے پہننے کا اپنی ایج سے بڑوں کے جوتے پہنتے ہیں تو یہ جو میری میٹھی ہے نا اس کو دو بٹوں کا شوق ہے جو میرا دو بٹا نکال نکال کہ اس نے دن میں کتنے دو بٹے جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں تو بس جی میٹھی اور حمدان کے لیے بنایا سادہ پراتا وہ تو میٹھی آلو سے کھائے گی اور سالار نے اور میں نے مولی والا پراتا کھانا ہے تو ابھی میں نے دیکھا ہے تو ملک ہی نہیں تھا تو ہمارے پاس جو سپر مارکیٹ سے آنا وہ بند ہو جاتی ہیں دو بجے تک وہ صرف کھلی ہوتی ہیں تو پھر سالار کو میں نے بھیجا ہے پیٹرول پامپے میں نے کہاں سے ملک جو ہے وہ لے کے آؤ کیونکہ میں تو چاہے کہ بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ پراتا کھاؤں اور سہری کیسے کرنی تھی تو سالار ابھی لے کے آئے اور مجھے بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹا ملا ہے میں نے کہاں یہ کافی ہے میں نہیں چاہے پینی ہیں تو سالار کہہ رہا تھا کہ میرے لئے بھی آپ چاہے تھوڑی سی بنا دینا میرے بچے بہت کم چاہے پیتے ہیں ایسے نہیں کہ ڈیلی چاہے پی ہیں تو عرشی اور میں ہے کہ پی لیتے ہیں میں بھی صرف پراتھے کے ساتھ ہی پیتی ہوں اور یہ جی میں نے بنایا ہے مولی والا پراتھا اور ساتھ چاہے بنا رہی ہوں جاؤں اور آج مجھے کہا ہے کہ ماما میرے لئے دو پراتھے آپ نے بنانے کیونکہ آج افطار کے بعد سالار نے کچھ نہیں کھایا ویسے ہم روٹین میں تو کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں لیکن آج اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا تو بس جی میٹھی جو ہے وہ اب سالار کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ ڈبل شفٹیں لگا رہی ہے پہلے ہم دان کے ساتھ بیٹھ کے سیری کی ہے تو اب بھائی سالار کے ساتھ بیٹھ کی ہے جو چائے میں بنا رہی ہوں فریش دودھ کی چائے کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے بڑی اچھی چائے بنتی ہے فریش دودھ کی کوشش کیا کریں کہ فریش دودھ کی چائے بنائیں بجائے پاودر کے یا جو دوسرا یہاں وہ رینبو ملتا ہے تو آپ لوگ عادی ہو جائیں گے جب آپ یہ چائے پہیں گے نا آپ کو اس چائے کا مزہ نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں جی میرا جو مانگ گئے وہ چائے کا ریڈی ہو گئے اب مجھے سکون آیا ہے مجھے یہ بیتا پتہ نہیں پام سے بھی کئی دفعہ سے ہوتا نہیں ملتا ملک تو شکر ہے کہ مل گیا ہے تو میں بھی جی یہ سیری کرنے لگی ہوں مولی والا میں نے پراتھا بنایا ہے سسٹر پشتی ہے مولی والے پراتھے کی ریسیپی تو میرے یوٹیوب چینل سے آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساتھ بنائی ہے جی میٹھی لسی ادھری رکا سب نے سیری کی ہے بچے چلیں گے مسجد میں اور میٹھی جو ہے وہ نماز پڑھیں گے کچن جو ہے اس کو کلین کر کے لائٹیں وغیرہ آف کر کے تو بس یہ جو رمضان کی لائٹیں ہیں نا یہ جلتی رہتی ہیں پھر صبح جب میری آنگ کھلتی ہے خود ہی اٹھ کے باندھ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد بخور بھی ہے وہ بھی ہمدان نے جلا دی ہے تب ہی وہ مسجد گیا ہے تو باہر موسم اتنا پیارا ہے اتنی تھنڈی ہوا چال رہی ہے مجھے لگتا ہے کہیں بارش ہوئی ہے آج شام سے بڑی تیز ہوایں چال رہی ہیں تو بس میں بچوں کا ویٹ کر رہی ہوں جیسے وہ مسجد سے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر آ کے جو ہے وہ بچے سو جاتے ہیں تو اس طرح سے جی ہماری الحمدللہ ایک اور سیری جو ہے وہ مکمل ہوئی